پاکستان وومنٹ ٹیمز کا اعلان ہو گیا ہے ایشیا کب 2022 وومنز کے لیے پاکستان کی پندرہ روپنی ٹیم جو ہے بلڈہ اور کے اندر کنٹری گراب میں پریکٹس سیشن کر رہی ہے جی ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو پتہنے جا رہے ہیں کہ وومنز ایشیا کب 2022 کے لیے پاکستان ٹیم کا سپارٹ کون سا ہے اور پاکستان ٹیم کا شیڈیول اس ٹونیمٹ کے اندر کیا ہے پاکستانی ٹیم جو ہے وہ کس کس ٹیموں کے ساتھ مقابلہ کرے گی اور پاکستانی پاکستان کے مطابق کب جو ہے وہ میچنس منقد کروائے جائیں گے ایشیا کب 2022 جو کہ اس سال بنگلہ دیش میں منقد ہونے جا رہا ہے اس کی مکمل لیٹیل اور مکمل شیڈول کے بارے میں ہم بات کریں گے ویڈیو کی لیٹیل میں پڑھنے سے پہلے آپ نالیج اپ جگر سبسکرائی کریں اسلام علیکم ویلکم ٹو نالیج اپ جگر سپورٹس کی ایک نئی اپیر ویڈیو میں میں ہوں یاسر رسول وومنز ایشیا کب 2022 جو کہ اس مرتبہ بنگلہ دیش اس کی میز بانی کر رہا ہے جو کہ فسٹ اکتوبر سے یکم اکتوبر سے پندرہ اکتوبر تک اس کے میچنس جاری لائیں گے اور پندرہ تاریخ کو اس کا فائنل کھلا جائے گا جی ناظرین پاکستانی ٹیم جو ہے وہ پندرہ روپنی سکوارڈ کا پی سی بی کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے پاکستان کی کفتان بشمہ مروف اپنی ٹیم کی پندرہ روپنی ٹیم کی قیادت کریں گے جس کے اندر آئیما انور ہے دیانا بیگ ہے صدف انور ہے سادیا امین ہے اور سادیا نوال ہے دوبہ حسن بھی پاکستان سکوارڈ کا حصہ ہے اس طرح ریزرف پلیئر کے اندر نتاشا سندور نتالیا حسن اور سبیدہ انور جو ہے وہ ادافی پلیئرز کے اندر شامل ہیں محترم ناظرین آپ کو بتاتے جانے کہ پاکستان جو ہے وہ اٹھائیس سپتمبر کو بنگلہ دیش کے لئے گوڑان برے گا پاکستان اپنا پہلا میچ اس سی برن کے اندر دو تاریخ کو ملیشیا کے اقلاف دے گا ناظرین اس ایشیا کب دوزار بائس کے اندر سات ٹیم میں جو ہے وہ اوبرال شرکت کر رہی ہیں جس کے اندر پاکستان کی ٹیم ہے اس کے علاوہ سری لینکا کی ٹیم ہے انڈیا کی ٹیم ہے بنگلہ دیش کی ٹیم ہے تھائی لینڈ کی ٹیم ہے یو اے اے کی ٹیم ہے اور ملیشیا کی ساتھویں ٹیم ہے پاکستان اس ٹورنمنٹ میں اپنی مہن کا غاز دو تر وی کو ملیشیا کے اقلاف دے گا جو کہ میچ انڈزل سٹینڈرن ٹائم کے مطابق ڈیر بجے کھلا جائے گا یعنی کہ پاکستانی وقت کے مطابق دن کو ایک پی ایم میں کھلا جائے گا اور پاکستانی وومنٹ ٹیم اپنا دوسرا میٹ بنگلہ دیش سے کھلے گی جو کہ چھان کے چھ پی ایم پاکستانی وقت کے مطابق کھلا جائے گا اسی طرح سے پاکستان تیسرا میٹ جو ہے وہ چھے طریق کو ہائی لینڈ کے خلاف کھلے گا سات طریق کو انڈیا سے روایتی حریف سے پاکستان کا مقابلہ ہوگا جو کہ کامن ویسٹ گیمز کے اندر پاکستان اور انڈیا کا ٹاگرہ ہوا تھا اور اس کے اندر پاکستانی وومنٹ ٹیم پوری طرح ناکام ہوگئی تھی اور انڈیا نے وومنٹ بہ آسانی حاصل کر لیا تھا وومنٹ کے ایک ٹیم کا کامن ویسٹ گیم ٹونمنٹ کے بعد اب یہ اہم ٹونمنٹ ہے ایشیا خب دوہزار بائس جو کہ مغلہ دیش اس کی میزوانی کرنا جا رہا ہے اس کے بعد پاکستان کا چوتھا میٹ نو تاریخ کو ناظرین یو اے ای کے خلاف پھیلے جائے گا اور اسی طرح سے محترم ناظرین پاکستان جو ہے اگلا میچ یو اے ای سے کھیلے گا اور آخری راؤنڈ اپ میچ جو ہے وہ پاکستان سری لینکا کے خلاف تیرا تاریخ کو تیرا اکتوبر کو کھیلے گا جی کرکٹ لورز پاکستانی ٹیم جو ہے وہ تین چار دن پہلے اناؤنس ہو گئے پی سی بی کی طرف سے پندرہ رکنی سپار جو ہے وہ وہ منت ایشیا کب توزر پائیس جو کہ بنگلہ دیش اسمت پا اس کی بیزمانی کرنے جا رہا ہے یکم اکتوبر سے سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اور پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ستارہ سے ستائیس تاریخ تک لہوار کنٹری کراپ کے اندر ٹریننگ کرے گی دس روزہ ٹریننگ کیمپ ہوگا اس کے بعد اٹھائیس سپتمبر کو پاکستانی ٹیم بنگلہ دیش کے لیے اڑھان کرے گی جس کے اندر ایبنٹ کا اقال جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یکم اکتوبر سے ہو جائے گا لیکن اس ایبنٹ کے اندر پاکستان اپنا افتتاہی میت ملیشیا کے اقلاب دو اکتوبر کو کھلے گی اس طرح سے ارخوائی تھی اور بارت کے اقلاب پاکستان کا میت جو ہے وہ سات اکتوبر کو شیڈول ہے اسی طرح سے ہر ٹیم جو ہے وہ باقی چھے ٹیموں سے اپنے میسز کھلے گی اور یہ ٹونہ میں جو ہے وہ یکم اکتوبر سے پندرہ اکتوبر تک جاری رہے گا پندرہ اکتوبر کو بومنز ایشیا کب دو دار پائز کا فائنل کھیلا جائے گا لیکن اس سے پہلے جو بھی سات ٹیموں میں سے جو چار ٹیمیں جو ہے وہ پالی فائی کرتی ہیں اگلے راؤنڈ کے اندر ان کے درمیان سمی فائنل کھیلا جائے گا ٹاپ پور ٹیموں کے درمیان ان کا فیصلہ میچ کے ہار جیت اور میچ کے پوائنٹس پر ہوگا اور بہتر رن ریٹ کی فیصلہ پر چار ٹیمیں جو ہے وہ اگلے راؤنڈ میں چلی جائیں گے ان کے درمیان سمی فائنلز ہوں گے اور سمی فائنلز جیتنے والی ٹیم جو ہے وہ پندرہ اکتوبر کو آنے سامنے ہوگی ایشیا کب دو دار پائز کی حکمرانی کے لیے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایشیا کب دو دار پائز جو کہ منز کا ہوا تھا اس کے اندر پاکستانی ٹیم جو ہے وہ سری لینکا سے آسان نہیں شکست کھا گئی تھی اور پاکستان جو ہے وہ فائنل میں پہنچ کر بھی ایشیا کب دو دار پائز نہیں جیس گا اسی طرح سے ناظرین آپ بھی ہمیں اس کے بارے میں ضرور اپنی رائے سے اگاہ کریں کہ پاکستان جو ہے وہ ایشیا کب دو دار پائز کے اندر کس طرح کی کارگردگی دکھائے گا پاکستانی وومنز ٹیم جو ہے وہ بقاعدہ اپنا آباز دو اکتوبر کو ملیشیا کے اقلاب میچ سے کرے گی اس کے علاوہ پانچ میچیں اس کے اور ہوں گے جو کہ بنگلہ دیش، تھائی لینڈ، یو اے ای اور سری لینکا کے اقلاب ہوں گے پاکستان کی وومنز ٹیم جو ہے وہ کامن ویلڈ گیم دو ہزار پائز کے بعد اب یہ بڑا ٹورنامنٹ کھیلنے جا رہی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کارنی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی نئی اور اپ ڈیٹ سپورٹ سنٹل کا ویڈیو آپ کو بروقت میں جائے